بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم دو دن نہیں قُروح دو دین نہیں صرف جنگو اسے مٹی اوپر سے اکرتی ہے اور اب مٹی سے مٹی مٹین مٹی 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 تو یہ روزمرہ کئی چیزیں ہیں جو ہم ادھر استعمال ہوتی ہیں یہ دیکھیں ان کے حالات ہیں اس کی تو ابھی میں اس کی صفائی کروں گی آج تو اس پہ میں نے صرف ڈال دیا تھوڑا سا ایک تو اس کا کلر اتنا لائٹ ہے اور دوسرا یہ ادھر پڑاو ہے اوپر سے مٹی آتی ہے اس کا ہرشر ہو گیا ہے اس کے ساتھ کے دوسرے اور بھی لگے ہوئے وہ نیٹ ہے کیونکہ وہ وہاں بھی اتنی مٹی نہیں آتی کیونکہ آج ہم اس کی نائیاں کرا کے اس کو نیٹ کلین کر دیں گے کیونکہ جرمیاں آگئی ہیں تو یہاں پہ روزاندیاں آتی ہیں اتنی بری حالت ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ پڑا اوپن ہے یہ اور یہ کلر اس کا لائٹ ہے اس کا لائٹ ہے موسیقی ہو گیا نا نوانکور یہ ہو گیا ہے نیٹ اس کو ہم یہاں پر تھوڑا سا بچارے کو لٹکا دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا ڈرائ ہو جائے اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو بھی میں بوش کر لوں گی اور جی ان کی باری آگئی نا ہانے کی یہ بچاروں تھی آج ان کی بھی خیر نہیں ہے موسیقی ہے ابھی یہ کتم ہو گیا یہ نہیں ہے یہ بناس ہے بچارے خوش ہو گیا بچارے خوش ہو گیا ان کو بھی نہلا دیا ہاں پڑھیں کیا ہی یاد کریں گے اب انہوں نے نہا نہیں کرنا کیونکہ بچاروں نے ہوایاں چلیں اور ہوایاں چلیں مٹھی روز آنی کرنی ہے تو بچاروں کو لوز نہلا دیں اور یہ تو ہو گیا اگر میں کپڑا لوگی تو ان کو میں ڈرائی کروں گی ڈرائی کر کے تو اس ڈبے کو بھی میں اندرہ کپڑے سے ڈرائی کروں گی اچھے سے پھر ہم اس کے اندر ان کی سیٹنگ کر دیں گے اور اس کو باہر ہی لٹکا دیں گے فانسی پہ اوکے دی یہ تو میں کر رہے لگی اس کی ابھی صفائی اچھے سے موسیقی موسیقی اوکے جی تو باکس جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو ابھی میں اس کو ارکھ دوں گی اس کی جگہ پہ اوکے جی تو یہ واش بیسن اور یہ آ گیا ہمارا یہاں پہ باکس تو اس کی صفائی ہو گئی ہے اور جی اس کو بھی میں نے دھو لیا ہے یہ بھی نیٹ ہو گیا ہے سوکو کی روٹین کے جو کام ہوتے ہیں وہ ہی بات کے اوپر سے وہ جو ہمارا ہے وہاں سے ہوا آتی ہے وہاں سے مٹی کیونکہ یہ ساری کیونکہ گھر سارا بند ہے تو وہ اتنا نہیں ہوتا جندہ نہیں ہوتا یہاں پہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ ہی یہ ہے یہ اوپر سے آتے ہیں یہ دیکھیں اوپر سے مٹی آتی ہے اس وجہ سے فرش گلدا ہوا پڑا ہے اور یہاں پہ اپنے وائپر لگاؤں گی دھو کے اور یہاں پہ بن رہے ہیں نوڈلز بچوں نے نوڈل کھانے تھی تو یہاں پہ میں نے نوڈل رکھ دیئے برانے کے لیے تو یہ پکیں گے پکتے رہیں گے اور جی بچوں کے نوڈل جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں احمد کا انایا کا ان کو لگی ہوئے بھو کافی ٹائم سے پوچھ رہے ہیں کتنی دیر ہے کتنی دیر ہے کتنی دیر اور جی سٹینڈ اپ یہ رو احمد آپ کا اور یہاں نایا آپ کا یہ جو میرا روم باہر کی سائیڈ پہ ہے اس میں تقریباً ایک دفعہ ڈسٹنگ نہیں کرتی میں کچھ دن میں تین چار دفعہ ہو جاتی ہے پھر مٹی آجاتی ہے کیونکہ یہ باہر کی سائیڈ پہ ہے تو یہاں پہ یہ کھلا رہتا ہے تقریباً تو یہاں پہ بہت مٹی آتی ہے بہت زیادہ تو یہاں پہ سارا دن ڈسٹنگ ہوتی ہے جتنی مرضی کر لیں یہ دیکھیں پھر مٹی ہے تھوڑی دیر بعد دیکھوں کہ پھر مٹی آئی ہونی ہے کیونکہ گرمی ہے تو دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا بندہ ڈور شور کھول کے رکھے تھوڑی سی فریش اب آ لیتا ہے مزید کی لگتی ہے فریش اب آتو بندہ لے لیتا ہے بہت جو مٹی آتی ہے مطلب سفائی ہی بہلا کام پھر بڑھ جاتا جو سفائی کا کام ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے احمد ہی اپنی چپل بھی ایک سائد پہ رکھا کرو جہاں مرضی پھینک دیتے ہو بہت جی دستنگ ہو گئی ہے یہ جو کام کیا ہے اس بند ساہب نے یہ غلط کیا ہے اس کو میں کہیں اور شیفٹ کروں گا یہ ٹوکری رکھ دی ہے سامنے میڈیسن والی عجیب سکھارا سکھارا سفیل ہوتا ہے اور یہ ٹی وی بند کر دو فضول میں چل رہے ہیں نہیں دیکھنا تو اسے بند کر دو چلو شاباش اور بیٹیچر ہے وہ سکول کا کام کر رہی ہے ان کے پیپر سٹارٹ ہو چکے ہیں منڈے سے پہلا پیپر ہے اور لگی ہوئی اپنے کامیں ریڈی کر رہی ہے شیٹ وغیرہ بھی میں نے جاڑو لگایا تھا تو میں نے دسٹنگ نہیں کی تھی بھی میں نے جاڑو لگایا ہے بھی میں نے جاڑو لگایا ہے اٹھا لگایا ہے ابھی میں نے جاڑو لگایا ہے ابھی میں نے صفائی کی ہے اور ابھی دیکھیں پھر سے دوبارہ یہ اس نے کیا کرے بندہ بچوں کا یہ اٹھا لینا میں خود بتا رہی ہوں اگر ذرا بھی نیچے گرانا تو تری خیار نہیں ہو نہیں آنا ہے یہ مجھے نہیں پتا آپ جیسے مرضی آپ ڈھانا آپ دیکھو نا یہاں پر میں نے دسٹنگ کرنی کی دست کین کہتے ہیں دست کین بولتے ہیں اور یہ بیگ اٹھا کے اپنا ادھر ڈراؤ میں رکھ دے واپس یہ بیگ یہاں سے اٹھا لیں اگر یہ ریپر اگر نیچے گرے نا اگر ذرا بھی نیچے گرانا کچھ تو پھر دیکھنا آپ میں بتا رہی ہوں آپ کو دست کین میں پھینکو فوراں سے ریپرز ہاں ایسے نہیں پھینکتے اگر ذرا بھی یہاں پر گرانا تو خیار نہیں ہو نہیں طریقے سے رہتے ہیں اور ہماری ڈسٹنگ ہو گئی ہے صفائی کا کام تقریبا کمپلیٹ ہو گیا ہے آج میں نے ان کو نہیں دھویا کل دھویا تھا پھر آج مٹی آگئے بٹ ان کو میں نے آج مٹی آگئے اور یہ دیکھیں مٹی آگئے باہر کی سائٹ پہ آنا تو بہت بہت ہے تو آج کا vlog میرا یہیں تک تھا تو پلیز پسند آج یہ گلدی سے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا بہت شکریہ آپ رہو گا اللہ پیس